پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ایک مرتبہ سو و تین کی تلاوت کر کے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ ہاتھ پھیلے تھی جب بھی آج نہ دیکھیں ایک دفعہ تلاوت کے چہرے پہ ہاتھ پھیلے بدن پہ ہاتھ پھیلے جس اوزف کی خوبصورتی چاہتا ہے تو ایک مرتبہ تلاوت کر کے اس بدن پہ پھونک لیا تو یہ نوے دن کی نیسے عمل شروع کرے اللہ تبارک و تعالی اس اوزف کی خوبصورتی عطا فرما دیتی اور یہ آج ہر ایک شکل کی چاہتا ضرورت ہے کیا مرد کیا عورتیں کیا مرد عورتیں بلکل تو یہ اللہ تمہارا کو یہ سورت میں ایک کمال رکھا اور دوسرا اس کا فیضہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کھانا اس کے خراب ہونے کا خطرہ ہے فریج بھی رکھ نہیں سکتے یا فریج ہے نہیں یا فریج بھی رکھ رہے اس میں بھی اندیشہ ہے یا زیادہ دن پڑھا ہے خراب نہ ہو جائے تو سورت و تین تین مرتبہ اس کھانے پہ دم کر دیا دیا ہے دم کر کے اب اس کو کسی محفوظ جگہ پہ رکھیں تو فرمایا کہ کھانا خراب نہیں ہوتا خراب نہیں ہوگا بدوو اور تعفن پیدا نہیں ہوگا تو یہ زبردست فیدہ ہے کہ بعض اب فریج بند ہو جاتا ہے بیجلی نہیں ہے اب وہ کھانے پہ یہ دم کر دیں تو انشاءاللہ کھانے میں لذت بھی رہے گی اور کھانا خراب نہیں ہوگا یہ اس کا زبردست فیدہ اور ایک فیدہ یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر جو ہے وہ یہ کیڑے مکوڑے کیڑے مکوڑے آتے ہیں تنگ کرتے ہیں اور آگ کے خاص طور پر کھانے پینے کی چیزیں خراب کرتے ہیں تو اس کے لئے فرمایا ہے کہ یہ صورتین نمک کے اوپر دم کر کے وہ اس کو ان جگوں پر چھڑک دیں جس طرح کیڑوں کے آنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اس پر چھڑک دیں اور یہ جو گیارہ دن پبندی سے کر لیں انشاءاللہ گھر کے اندر اس طرح کی کیڑے مکوڑے جو کھانے کو آگ خاص طور پر خراب کرتے ہیں وہ دفع ہو جائیں گے بلکہ ایک نفع یہ بھی لکھا کہ اگر وہ بستر اور بیٹ کے اندر جو بگز ہو جاتے ہیں بیٹ بگز کہتے ہیں غالباً ہاں تو بیٹ بگز ہو جاتے ہیں اس کے صورت و تین تین مرتبہ تلاوت کر کے پانی پر دم کر کے اس کو اس کے بیٹ پر چھڑک دیا جائے اور اچھی طرح پھونک دیا جائے تو روزانہ یہ کر لیں اکیس دن پبندی سے کرتے رہیں تو بیٹ بگ وغیرہ جہاں بھی ہوں گے وہ وہاں سے نکل جائیں گے دفع ہو جائیں گے یہ اس کا فیدہ اور ایک فیدہ یہ کہ اگر دینی غفلت ہے کسی شخص میں انسان دنیاوی تعایش کے اندر پڑا ہوا ہے اور مثلا اولادیں ہیں کوئی شوہر ہے یا کسی کی بیوی ہے یا بہن ہے بھائی ہے تو کوئی بھی رشتہ ہے جس کے اندر یہ ایسی غفلت پیدا ہوئی بھی ہے اور دنیا کی تعایش اسی میں لگا رہتا ہے ظاہری کنگی پٹی میں لگا رہتا ہے لیکن روحانیت اور دینیتر متوجہ نہیں ہوتا تو سوہ و تین سات مرتبہ تلاوت کر کے اس کے کھانے پینے پہ پھونک دیا کریں اور اگر دور ہے وہ شخص کھانے پینے پہ دم کا ناممکن نہیں تو تصور پر پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیں اور ایک کٹورے میں پانی پہ پھونکے اس پانی کو پودوں میں ڈال دیں اور یہ سیونٹی ون ڈیز کی نیز سے شروع کریں انشاءاللہ بہت مجرب ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرح متوجہ ہوگا اس کا قلب پاک ہوگا اور ظاہری جو ہے وہ اپنی خوبصورت کا لحاظ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی باطن کی بھی فکر کرے گا کیا بات ہے کیونکہ ظاہری خوبصورت لحاظ رکھنا مانا نہیں ہے لیکن باطن سے غافل ہونا مانا ہے جہاں تو دونوں کرے گا تو ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ دنیا بھی بھی حسنہ پائے گا تو یہ نفع ہے یہ والدین اپنے بچوں کے لئے کر سکتے ہیں بلکل کرنا چاہیے بچے گھر میں نہ ہوں یا گھر میں ہوں بھی تو ہوں تو کھانے پر دم کرتے ہیں نہ ہوں تو تصور میں ان کے اوپر پھونک دیں تو یہ اس کے بینفیٹس ہیں اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ توفیق عطا فرمائیں گے کہ غریبوں مسکینوں بیواؤں کو کھانا کھلائے گا کھانا کھلائے گا اس کی زندگی آسان ہوگی اور یہ اس کے رزق فراوانی ہوگی اور یہ اوروں میں بھی بانٹے گا یہ ایک مطلب یہ اور دوسرا مطلب ہے کہ اللہ اس کو خاص علم عطا فرمائیں گے جس علم کا نفع خلق خدا کو پہنچے گا اور وہ علم یہ لوگوں کے اندر بانٹے گا اس سے لوگ اس سے آسودہ حال ہوں گے اس کے علم سے دینی دنیا بھی فیدہ حاصل کریں گے اور ایک مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی دعائیں اللہ تبارک وطالہ قبول کریں گے تو قبولیت دعا کا شرف اس کو ملے گا اس کو نیکی طرح مزوجہ کریں گے اور پھر اللہ کے سامنے جو دعائیں کرے گا تو اللہ تبارک وطالہ اس کی دعائیں کو قبول کریں گے اور ایک تعبیر یہ کہ دنیا کے اندر اس کی زندگی آسان ہو جائے گی اگر تنگی ترشی آئی بھی ہے وہ ختم ہو جانے والی ہے اس کو دنیا میں راحت والی زندگی ملے گی اور آخر میں انشاءاللہ اللہ تبارک وطالہ اس کی بخشش کر دیں گے یہ اس کی لئے بشان ہے پورا پیغام ہے سبحان اللہ حضرت جو آپ نے باتیں بتائیں ان میں تو یہ جو صورت ہے وطین یہ پورا طرز زندگی ہے پورا طرز زندگی اور اس میں یہ ہے کہ شکل و صورت تو ہے یہ آپ کے پاس لیکن آپ اپنی روح کو اندر سے پاک کریں صاف کریں تاکہ دوسری دنیا میں بلکل معاملہ اچھا رہے کیا بات ہے اور بچوں کے لئے جو آپ نے بات بتائی والدین کے حساب سے کہ اپنے بچوں کو اسلام کی راستے پہ ڈالنے کے لئے سب ماں باپ دعائیں کرتے ہیں اپنے بچوں کے لئے ہر ایک دلی خواہش یہی ہے لیکن یہ ایسا طریقہ ہے جس سے کہ کامیابی ہو جائے بہت خود موسیقی موسیقی موسیقی